الحمد للہ رب العالمين لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفْوًا أَحَدْ صَدَقَ اللَّهُ لَجِينَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّ اللَّهُ وَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَعْتِشْ شَيْتُ عَلُوا أَحَدَكُمْ فَيَكُولُ مَنْ خَالَقَكَ ذَا مَنْ خَالَقَ رَبَّكَ فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَحْ اَوْكَمَا قَالِ النَّبِيُّ صَلَّ اللَّهُ وَلَيْهِ وَسَلَّمْ اشار باری تعالیٰ ہے آپ فرما دیجئے اے نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اللہ حُسَّمَتْ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے لم يَلِدْ نَوْسْنِ کسی کو جنا وَلَمْ يُورَدْ وَلْنَا ہی وہ کسی سے جنا گیا وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفْوًا أَحَدْ اور نہ ہی کوئی اس کی برابری کرنے والا ہے فرمایا نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم نے کہ شیطان تمہیں سے کسی پراتا ہے اور اسے یہ کہتا ہے کہ فرانچیز کو کس نے پیرا کیا فرانچیز کو کس نے پیرا کیا حتیٰ کو یہ کہتا ہے کہ کہ تمہارے رب کو کس نے پیرا کیا تو آپ کے شاہر اگرامی کا مفہومی ہے کہ جب تمہیں یہ بات پہنچے کسی کو یہ بات یہ وسوسہ دن میں آئے یہ خیال دن میں آئے تو اسے رک جائے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ ہمیں آجائے اللہ تعالیٰ کی ذات یہ اکدس کے بارے میں عام طور پر لوگوں میں دو قسم کے نظریات پہی جاتے ہیں پہلا نظریہ یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ موجود ہے واقعی موجود ہے کیونکہ بارد لوگ اللہ تعالیٰ کو اجمالی طور پر مانتے ہیں بارد لوگ خود مانتے ہی نہیں ہیں ایتھیسٹ دہریے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نہیں ہے موجود نہیں ہے یہ کائنات ایسی خود و خود وجود میں آگئی ہے اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں مسلمان وہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے شہنشاہی مترک کائنات پر پیدا کرنے والا زندہ کرنے والا مول دینے والا ہر چیز کا باشتیات قرآن اور یہ موجود برحق سمجھتے ہیں تو اب یہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پر ایمان تو رکھتے ہیں مگر شیطان کا کیونکہ یہ مشن ہے کہ اس نے ہر ممکن طریقہ سے انسان کو سیدھی راستے پڑکا دینا ہے اس کی ہر لمحہ یہ کوشی شکتی ہے کہ انسان کو سیدھی راستے پڑکا دیا جائے اور مستقل طور پر جہنم کا حق دار بنا دیا جائے لہذا وہ ترہ ترہ کے وساوس انسان کے ذہن میں ڈالتا ہے اور یہ اس کا بہت بڑا ایک وسوسہ ہے کہ جب کوئی چیز بھی بغیر کسی بنانے والے کے بان نہیں سکتی ہر چیز کا کوئی خالق ہے موجود ہے بنانے والا ہے تو پھر اسی قائدہ اور قانون کے تاتھ یہ بتاؤ کہ پھر اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا ہے تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا ہے تو اور اشارت ہم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تمہیں وصلہ پہنچے تو رکھ جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آجاؤ اگر تر اشارت ہم آتے ہیں کہ آپ ہماری یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور وہ بے نیاز ہے نہ اس نے کسی کو جنا نہوں کسی سے جنا گیا یعنی جس طرح توالد و تناسل کا سلسلہ مخلوقات میں جاری ہے اللہ تعالیٰ پہلے نہیں ہوئے اللہ تعالیٰ طرح اپنی ذات سے خود ہی قائم و دائم ہے اسے کوئی بھی بنانے والا نہیں ہے اپنی ذات سے خود ہی موجود ہے زندہ ہے حی ہے قیوم ہے سمیح ہے گسیر ہے سننے والا ہے پیدا کرنے والا ہے اور وہ مخلوقات کی ہر ہر چیز سے باخبر ہے کائنات کی کوئی چیز سے مخفی نہیں ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو جاننا ہے اس کے لئے پھر جان سے گزرنا ضروری ہے جان سے گزرے بغیر خنہ فیلہ کے مقام سے گزرے بغیر اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو کوئی پا نہیں سکتا اور یہ بہت مشکل عمر ہے جب کوئی آدمی جب کوئی آدمی خنہ فیلہ کے مقام سے گزر جاتا ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو پا لیتا ہے ورنہ مرنے کے بعد تو اشرت کو پتا چل جائے گا جب اللہ تعالیٰ کے دور پیشی ہوگی سب باتیں روز روشن ترہ پیان ہو جائیں گی رہے ہو جائیں گی مگر اس وقت کی معافت انسان کو کام نہیں دے گی اب وقت ہے کہ وہ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی خرمہ بداری میں ملعہ دے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کیسے پیدا کیا برکل خضور سی بات ہے غیر زوری بات ہے نہ اس کے بارے میں روز قیامت کسی سے پوچھا جائے گا اور نہ ہی یہ بات کو قابل کوئی التفات ہے یہ ہے کہ بندہ آمد عرض برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمیندگی بندہ بندگی کے لیے بنا ہے اور بندگی کرنا اس کا جو ہے کام ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی حضور پور جائے گا پھر تمام باتیں اس پر ضائع ہو جائیں گی کہ اللہ تعالیٰ کی قیقت کیا تھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کس طرح میں نظر نہیں آتے تھے اب سامنے آ جائیں گے اللہ تعالیٰ کی سب آیام ہو جائے گی حد سے آشکارہ ہو جائے گی ہر حقیقت پوری طرح آشکارہ ہو جائے گی ایک مندہ کیلئے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر دے اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ کیا کام آپ کے سامنے کہ سر تسلیم خم ہے جو مزادی آر میں آئے ہیں تو پھر انشاءاللہ سواللہ کی حقیقت بھی ایام ہو جائے گی جس طرح اللہ ہمیں چاہیں گے اللہ عن دعایٰ مجھے راہ کچھ امارت میں توفیق طاقہ ہمائے خاتم ایمان طاقہ ہمائے ومعالینہ اجل بلا ربودی